نگاری صاحب ابھی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں ہم سارے صورتحال میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی جو بجٹ اجلاس اس لیے تاخیر کا شکار ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بوائی کارٹ کر دیئے اس اجلاس کا اپنے تحفظات کئی روز سے سامنے رکھے جا رہے تھے لیکن انہوں نے 11 تھار پر جیسے احتشام صاحب نے یہ بڑا مناسب لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیل ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے جی ان کے تحفظات کو سنا نہیں کیا ان میں ایک پی ایس ٹی پی اس پہ مشاورت نہیں کی گئی بریفنگ دی گئی ہے لیکن بات چیت نہیں ہوئی یہ سر وہی معاملہ ہوا نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی ہے اس کو نکالنا کتنا مجھے نہیں ہاتھی کچھ نہیں ہے آپ تو دم ہی دم ہے اصل معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ہاتھی کا معاملہ اس نے دم سے لٹک گیا ہے پورا ہاتھی جو اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے پورا پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو بلکل ایسے لیا آسان لیا ہر چیز کو ایسی لیا انہوں نے سمجھا کہ بھی ٹھیک ہے سب کو منا منا کر لے آئیں گے اور بٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیجی ہم نے بجر بنا دیا اب آپ اس کو پاس کریں اپنا انگوٹھا لگائیں اور اس کو آگے کر دیں تو اس طرح ایسے ہو سکتا ہے کہ مادی میں یہ ہوتا بھی رہا ہو اس طرح کے کام ہوتے رہے ہوں لیکن جب سب کی اپنی ساکھ پر کوئسٹن ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اگتار میں کیوں ہے ایک ایسے حکومت کے ساتھ کیوں ہے جو ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ باہمی مشاورت تک کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ صرف ایک بات چاہتی تھی کہ آپ آئیں اور حکومت میں شامل ہو جائیں اس کے علاوہ کہ بھی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں بجٹ آپ کے کیسے بنے گا آپ نے مذاکرات کیا آئے آپ کے ساتھ کیا شرائط طائق کی ہیں کن چیزوں پر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ابھی انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا انہیں معلوم بھی نہیں ہے آپ چین کے ذاکرات ہوئے کن چیزوں کو آپ رہتے ہیں بیوز پارٹی کی ترجیحات تھیں مجھے ہمیں ذاتی طور پر اپنے ذراعے سے یہ معلوم تھا کہ بیوز پارٹی چاہتی یہ تھی کہ ایگری کرٹیس سیکٹر کو زیادہ اہمیت دے کر وہاں بات کی جائیں اب یہ گئے ہیں فیس ٹو کرنے کے لیے سی پیک کا اچھا سی وہ ہے ہوگا کیا اس کی شکل صورت کیا ہوگی وہ کیسے بنایا جائے گا اور آپ نے کون سے رونٹس لیے ہیں کن چیزوں پر کیا ڈیولیمنٹ ہوگی کسی کو ابھی تک کچھ بتا نہیں ہے اور چین کی طرف سے جو آ رہا ہے کہ جناب آپ نے تو وہ چیزیں پوری نہیں کی ہیں جو آپ کے کرنے کی تھی تو اب یہ معاملہ کیا ہے کہ کیا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اصل صورتہ ہمارے سامنے اب تک نہیں ہے نہیں تو یہ سولو فلائٹ لینے کی آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں کل ڈاکٹ صاحب بھی جب ٹرانسویشن میں بیٹھے وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ یہ تو تیار ہی انہوں نے نہیں کیا بجٹ تو یہ کیا ہی ڈسکس کرتے ہیں سوالے سے تو آئی ایم ایف کا تیار کردہ بجٹ ہے سٹل آپ نے اتحادیوں کو آن بورٹ نہیں لیا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ پاس بھی انہی سے کروالیں کہ جناب آپ بجٹ پاس کر دیں ہمارا اور ان کو ضرورت نہیں ہے ہمارے پارلیمنٹ کی ہمارے ایبان کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو جائیں اس سے پاس کرا لیں وہی پاس کریں گے تو پاس ہوگا ورنہ نہیں ہونا پاس کرنا آئی ایم ایف نہیں پاس ہے کل کہہ دیا ہمارے فائننس میسٹر نے کہ کوئی پلان بھی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی نہیں اگر ہے تو کم از کم اپنی اتحادیوں کو دو اعتماد ملے انہیں دو اعتماد ملےنا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں ٹھیک ہے چھیک ہے یہ بجٹ سے مطالق اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے امپورٹنٹ موقع پہ آج بجٹ پیش ہو رہا ہے تو اتحادیوں کو کیوں نہیں آن بورڈ لیا گیا اچھا ابھی اتحادیوں والا معاملہ ابھی بھی پینڈنگ میں آپ دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا لیکن اسحاق دار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج قوم کو خوشخبری ملے گی اب اس بجٹ سے مطالق وہ بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی اچھی خبریں ہیں جو وزیر خزانہ کی بجٹ سپیچ کا حصہ ہوں گی یہ بھی کہہ رہے ہیں بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی ہوں ہاں وہ چیمبر میں جو ملاقات رہی ہے وہ کامیاب رہی ہے تو اب اس سے مطالق لگائی صاحب سوال پر آپ بھی کمنٹ کیجے گا اعتشام صاحب آپ بھی کیجے گا کہ پیپلز پارٹی نے اس بجٹ کی اونرشپ لی بڑی اچھی بات ہے اعتراض کیا حکومت کی اونرشپ کیوں نہیں لی کابینہ کا حصہ وہ کیوں نہیں بنے نون لگ نے کئی مواقعوں پر ان کو کہا آئیں جی کابینہ کا کیابنٹ کا حصہ بنے اگر وزیر خارجہ بھی پیپلز پارٹی کا ہوتا وہ چین کے دورے پر بھی ساتھ جاتا عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہوتی ہر چیز پر وہ ان کو اعتماد ملی جاتا ہے جب وزیر خارجہ بنے تو اس سے پہلے پوری سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی اس کے خلاف ٹھیک ہے آپ وزیر خارجہ نہ بنے اس وقت بھی وہ تو سرویز بات کے لیے تیارت ہے کہ اگر ہم الیکشن جیٹے تو ہم وزیر ادھان بنیں گے ورنہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے جب دیکھا کہ اس تو انٹیار نہیں بننے گا تو انہیں حکومت سازی میں ساتھ دیا اور سرویہ کہا کہ جناب ہمیں جو ہے تین چار جو اہم وہ ہیں آئینی عہدے جو ہیں وہ دے دی جب پریزیڈنٹ کا چیئرمن سینٹ کا اور ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب کا اور صوبہ سرحت کا تو وہ پانچے یہ چیزیں لے لیں اس کے بعد انہیں کہا ہے کہ جناب ہم حکومت میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہے اس لیے کہ حکومت پورے کا پورا جو بوجھ اٹھائے ہوئے وہ اس میں اپنے ساتھ اگر بوجھ میں شامل کرنا چاہتی ہے تو پھر آہ تمام چیزوں کے بارے میں اعتماد میں لے تو اعتماد میں تو لیا ہی نہیں جا رہا ہے اچھا یہ کیا کریں گے جا کر حکومت میں اگر جائیں گے بھی حکومت میں تو کیا کریں گے کیا وہ فیصلہ سازی کے پورے مراحل میں ساتھ ہوں گے کیا انہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں وہ تو جائیں گے اور کہیں گے جناب ہم تو اداروں کی نجکاری کے خلاف ہیں تو حکومت کیا کرے گی اس لیے کہ ادھر پریشر ہے آپ اداروں کی نجکاری کریں یہ کہیں گے کہ ہم تو نہیں ہونے دیں گے یہ کہیں گے کہ ہم پی آئی اے کی سٹیل میں لکی ریلوے کی کسی کی بھی نجکاری نہیں ہونے دیں گے تو ان کے اپنے پروگرامز ہیں ان کے اپنی ایجنڈا ہے اور اس کی اپنے فرمائشیں ہیں ان کے اپنی مجبوریاں ہیں اکتار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر موقع جانا چاہیے کہ عوام کے بعد جائیں پھر پی ٹی آئی آجائے کوئی اور آجائے تو پھر لیں اس حساب سے جا کر جو بھی حکومت میں آجائے اس کو دیں اگر یہ بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے خوزانہ خاصتہ تو حکومت کلاپس کر جائے گی ٹھیک ہے